راستری مورے نے آدھے خان دورانی اور شرلین جوپرا کی دیٹنگ کو کیا کنفرم راستری مورے نے کہا کہ آدھے خان دورانی ایک لمبے سامنے سے شرلین جوپرا کو دیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب شرلین مجھ سے نراز ہو گئی تھی اور جیلس ہو کر ایک پریس کانفرنس میں بیٹھنے سے انکار کر چکی تھی آدھے خان دورانی اس وقت بھی اس کے پیچھے بھاگے گئے تھے اس کو جا کر کال کی تھی اور منایا تھا لیکن شرلین نے یہی کہا تھا کہ میں اس جگہ پر ویٹھنا پسند نہیں کرتی جہاں تمہارے باجو میں بیٹھی ہوگی راستری مورے جی ہاں دوستو بڑی بات کہی ہے راستری مورے نے اور اس نے کہا ہے کہ شرلین جوپرا سے بچ کر رہنا شاہی آدھے خان دورانی کو میں نہیں چاہتی ایک طرف سے راکی سامت سے جان چھوڑا ہے اور دوسری طرف سے راکی سے بھی بڑی ناغن کے حد تیچار جائے راستری مورے نے کہا کہ میرے پاس راکی سامت اور شرلین جوپرا دونوں کے ہی بارے میں بڑے بڑے خلاص سے کھولنے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن نہ میں میڈیا کے سامنے آ رہی ہوں اور نہ ہی آ کر ایسی بات بول رہی ہوں کہ کسی کو بھی لگے کہ میں فیم سامیٹ ہونا چاہتی ہوں لیکن آدھے خان دورانی کو ایک مشورہ دوں گی کہ اس کو بھائی کہا ہے اور بہن بن کر دکھاؤں گی اس لئے میں یہی کہوں گے کہ خدا کے واسطے شرلین سے بات جاؤ نہ تو اس کے بارے میں شادی کا پیس لالو اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بھی پروجیک کرنے کے بارے میں سوچو اگر تم ایسا ویسا کچھ بھی کرتے ہو اور کوئی بھی چیز ایسی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو کل کو اٹھاؤ گے نقصان کیونکہ ایک طرف تم راکی سے جان چھڑا رہے اور دوسری جان براکی سے بھی بڑی ناغن کے حد تھی چڑنے والے ہو دوستو یہاں پر راستری موری نے کہا کہ عدل خاند دورانی اور شرلین جو پر ایک لمبے سمیں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں عدل اس کو منانے کے لئے جاتا تھا لیکن شرلین اس کو اپنے پاس پیٹھا لیتی تھی اور روک لیتی تھی صرف اس لئے تاکہ عدل کے ساتھ سمیں بھی تا سکے وہ عدل کو کہیں نقی پسند کرتی اور بات ہی بات ہم اس کا بہت بار عدل کے سامنے اظہار بھی کر چکی ہے راستری موری نے تو اپنی طرف سے ایک خلاصہ کھول دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن راکھ حسامت کو بھی کہا ہے کہ اگر تم میں تھوڑی سی اکل ہوتی تو تم اتنے اچھے انسان کو کبھی نہ گواتی راستری موری نے اس طرح سے میڈیا کے سامنے آخر جس طرح شرلین کا بھانٹا پھوڑا آپ اس پر کیا کہیں گے شیئر ضرور کریں ملیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں